سابق زیراعظم نواز شریف کا پاسپورٹ منصوب کروانے اور انہیں لندن سے واپس لانے کی کوششوں میں مصروف قپتان حکومت کو اس وقت ایک بڑا جھٹکہ لگا جب لندن ہائی کورٹ نے ناصف شریف خاندان کو ان کے ایونفیل فلیٹس بارے کلین چٹ دے دی بلکہ حکومت پاکستان پر بھی بھاری جرمانہ آئیت کر دیا لندن میں مقیم سینئر صحافی مرتضی علی شاہ کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان کو ناصف ایک برطانوی اساساجات ریکووری کمٹی براؤڈشیٹ کو ارمورپے کا جرمانہ آدھا کرنا پڑ گیا ہے بلکہ دنیا بھر کے مالیاتی اداروں کی نظروں میں بھی اس کی حساب خراب گئی ہے یاد رہے کہ براؤڈشیٹ کمٹی کے ساتھ قومی احتساب بیورو نے پاکستانی سیاسدانوں کے بیرونی ملک خفیہ جائدادوں کو تلاش کرنے کا معاہدہ کیا تھا تاہم بعد میں نیب کی جانب سے معاہدہ کی خلاف ورزی پر براؤڈشیٹ نے لندن ہائی کورٹ میں حکومت پاکستان کے خلاف کیس دائر کر دیا تھا حال ہی میں لندن ہائی کورٹ نے براؤڈشیٹ کے دعوے کو درست مانتے ہوئے حکومت پاکستان کو 29 ملین ڈالر ادا کرنے کا حکم سنایا ہے جسے حکومت پاکستان نے اب ادا بھی کر دیا ہے جبکہ ابھی براؤڈشیٹ مزید 3 ملین ڈالر کی دعوے دا ہے اس کے علاوہ ابھی حکومت پاکستان نے کیس حالے کے باوجود ایک بڑی رقم اپنے وقلہ کو بھی فیز قیمت میں ادا کر دی ہے سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان پر اتنا بڑا جرمانہ کیوں آئیت کیا گیا اس حوالے سے پتا چلا ہے کہ یہ سب بغض معاویہ کا نتیجہ ہے یعنی پاکستان کے تین بڑوں وزیراعظم پاکستان عمران خان چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال اور مشیر ورائے احتساب بیریسٹر مرزا شہزاد اکبر کی نواز شریف کے مبینہ خفیہ اکاؤنٹ ڈھوننے کی خواہش قومی خزانے کو سات ارون پیسے زائد جرمانے کی صورت میں بھگرنا پڑے معاہدے کے باوجود حکومت پاکستان نے اساس جات ریکاوری فرم براؤڈ شیٹ کو جان بوجھ کر ایک سال تک فیز کی ادائیگی نہیں کی بلکہ انہیں یہ راہ دکھائی کہ وہ رقم کی وصولی کے لیے نواز شریف کے ایون فیل فلیٹس کو بھی اسی کیس سے منسلک کر لے قبطان سرکار کا خیال تھا کہ چونکہ ارشد ملی کی احتساب عدالت ان فلیٹس کو ضبط کرنے کا حکوم دے چکی ہے اس لئے براؤڈ شیٹ کے لیے براؤڈ شیٹ کے لیے براؤڈ عدالت سے ایسا ہی حکم حاصل کرنا آسان ہوگا اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے نیب کبھی یہی خیال تھا کہ شریف فیملی کے لندر فلیٹس ان سے چھن جائیں گے اور پاکستان کو رقم بھی عدال نہیں کرنا پڑے گی براؤڈیا کی ہائی کورٹ آف جسٹس نے ایک آرڈر جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نوازشری فیملی کی جو چار اپارٹمنٹس ہیں جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے نام سے مشہور ہیں ان اپارٹمنٹس کو جو براؤڈشیٹ اور نیشنل اکاؤنٹی بیورو کا جو کیس ہے اس کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا بہت ہی سگنیفیکنٹ یہ آرڈر ہے اور اس کے جو لیگل کونسیکونسز وہ فیوٹر میں بہت زیادہ ہیں اگر حکمت پاکستان کبھی بھی کوئی اٹمٹ کرتی ہے ان فلیٹس کو جس طرح کے بعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان فلیٹس کا قبضہ لیں گے اگر کبھی وہ قبضہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بڑے سیریس کونسیکونسز ہو سکتے ہیں جو آرڈر ہے جس کی آپ کافیز دیکھ رہے ہیں جو ایکسلوسیل یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان میں واضح طور پر جو ماسٹر ڈیویٹسن ہے انہوں نے جو ہائی کورٹ آف جسٹس کی جو فینینشل ڈیویزن ہے اس کی طرف سے یہ آرڈر ایشیو ہے اور یہ اس کا بڑا ہی دلچسک اس کا بیگراؤنڈ ہے کہ جو بڑاڈشیٹ اور نیشنل اکاوٹومنیٹی بیورو کا جو کیس چل رہا ہے اس میں اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں جو بڑاڈشیٹ اس نے سب سے پہلے اپروچ کیا تھا لنڈن ہائی کورٹ اور اس میں کہا یہ تھا جو کورٹ کے سامنے بڑاڈشیٹ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اب اقتدار میں آنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ جو لنڈن کے جو چار فلیٹس ہیں یہ پاکستان کی ملکیہ تھے اور یہ کہ یہ فلیٹس پاکستان کے حوالے کیے جانے چاہیے اس بات کو بنیاد بنا کر اور اس کے علاوہ جو جج محمد بشیر کی جو ججمنٹ تھی اس کو بنیاد بنا کر وہ ججمنٹ جس میں ایسیڈ بیونڈ مینز جو ہیون فیلڈ آبارٹمنٹس کا ریفرنس تھا اس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی دس سال کی اور اس جو دس سال کی سزا تھی اس کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی تھی اسے بھی کہا گیا تھا کہ ان پروپیٹیز کو سیز کیا جائے گا لہذا ان دو باتوں کو بنیاد بنا کر جو بروڈ شیٹ کا جو مالک ہیں انہوں نے اپروچ کیا تھا کوٹ کو کہ ان جو چار پروپیٹیز ہیں اس کو بروڈ شیٹ اور نیپ کا جو کیس ہے اس کے ساتھ اٹائچ کیا جائے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بروڈ شیٹ کے مقلعہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے خواہش یہ ہوگی کہ اگر حکومت پاکستان جن نے تقریباً 29 ملینڈ ڈالرز جو ان کو دینے تھے کہ اگر ان کو وہ 29 ملینڈ ڈالرز نہیں ملتے تو اس صورت میں ان فلیٹس کو بیچا جائے گا اور بیچ کر وہ پیسے لیے جائیں گے مرتضی علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے مشیر براہ احتساب بیرنسو مرزا شہزاد اکبر نے بروڈ شیٹ کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ شریفوں کے لندن فلیٹس پر قبضہ کر کے انہیں زیادہ رقم وصول ہوگی اور اس سم میں اسے پاکستان سے جو بھی تعاون درقار ہوگا وہ دیا جائے گا لیکن جب بروڈ شیٹ نے یہ معاملہ لندن عدالت میں پیش کیا تو جج نے تمام حقائق دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ شریفوں کے لندن فلیٹس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں عدالت تیپ پر فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ شریف فیملی کو اس فیصلے سے جوڑنا سرہ سر غلط تھا شریف فیملی کا اس معاملے میں نیپ سے بھی کوئی تعلق نہیں اور یہ کئی معاملہ بروڈ شیٹ اور حکومت پاکستان کے درمیان تھا یوں قومی احتسابی اور اور حکومت پاکستان کو اس معاملے میں مکمل ناکامی ہوئی اور قومی خزانے کو سات ارب روپے کا چونہ لگ گیا نیپ کو کیس مکمل طور پر ہار چکی ہے اور اس کے بعد انتیس ملین ڈالرز آن لیڈیا بروڈ شیٹ کے اکاؤنٹ میں جا چکے ہیں لیکن جو ہمارے پاس آرڈر موجود ہے یہ دو دسمبر کا ہے آرڈر ہے یہ اس حوالے سے بہت سکنیفیکنٹ ہے کہ جو سترہ ڈسمبر کو ہیرنگ ہوئی اس میں جو کو جو کاؤسٹ آرڈرز تھے وہ حکومت پاکستان کو وہ جاری کیے گے اور دو دسمبر کو کوٹ پہنے ہی جو یہ بلا جو کیس تھا بروڈ شیٹ کا اس وے اس کو وہ ڈیٹائج کر چکی تھی یعنی کہ جو کوٹ نے سترہ ڈسمبر کو جو آرڈر کیا جس میں کہا گیا کہ نیب نے جو کہ نیب نے پیسے دینے ہیں تو فریزنگ آرڈر جو بروڈ شیٹ کی اکاؤنٹس میں اس سے تقریباً پندرہ دو ہفتے پہلے کوٹ اس آرڈر کو کوٹ اس کنکلیون پہ پہنچی کہ جو فلیٹس ہیں ان کو اس کیس کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا سکتا اٹائج نہیں کیا جا سکتا لہذا انہوں نے باقیدہ طور پر یہ آرڈر ایشو کیا چار آرڈرز ڈیفرنٹ ایشو میں جو چار ڈیفرنٹ فلیٹس ہیں ان کے نام پر جو سکسٹین ہے سکسٹین سکسٹین ہے سیونٹین سیونٹین ہے یہ چار آرڈرز ہیں اور یہ چار ایون فلیٹس ہیں ان کے حوالے سے دیئے کہ ان سب میں کوٹ نے بڑا کٹیگوری کے لیے لکھا ہے کہ ان کو اٹائج نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ پورے معاملے سے پہلے ہی کوٹ یہ ڈیٹرمنٹ کر چکی تھی کہ جو بروڈ شیٹ کی جو پلی تھی وہ وہاں پر سکسیڈ نہیں ہوگی مرتضی علی شاہ کے مطابق عدالتی حکام کی طرف سے کیس کا فیصلہ کرنے سے دو ہفتے قابل شریف فیملی کو بتا دیا گیا تھا کہ انہیں اس معاملے میں ملوث نہیں کیا جا رہا اس فیصلے سے شریف فیملی کو برطانیہ میں فلیٹس کے حوالے سے کلین چٹ پل گئی اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اب یہاں عدالتوں کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف کارروائی سیاسی دشمنی کا نتیجہ ہے لیکن اس تمام سازش کرنے کی جائے پاکستان کا ٹیکس ادا کرنے والوں کو بھگت نہ پڑا اور جو بدنامی ہوئی اس کے مضبورات مستقبل میں سامنے آئیں گے فیوچر میں اس طرح کی کوئی اٹیمٹ ہوتی ہے حکومت پاکستان میں جیسے کہا تھا کہ وہ ان فلیٹس پر قبضہ کریں گے ان کو پکڑیں گے دائے سال میں ایسی کوئی اٹیمٹ ہی نہیں کی گئی اور اس کی وجہ شاید کلیر لی جہی ہے کہ حکومت کو اندازہ آیا اور جو سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈانڈن ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے جو فینینشل ڈویجن کا آرڈر ہے وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں بہت خوش ہیں اور وکلا نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کورٹ کو جو جب ان کو پہلی بار پتا چلا تھا تھا اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں کہ ایک اس طرح کی بٹ کی گئی ہے تو اس وقت انہوں نے دوہزار انیس اکٹوبر دوہزار انیس میں جب یہ کہا گیا تھا اس وقت انہوں نے واضح طور پر انگیج کیا اور کورٹ کے ساتھ اور ان کے پورے حقائق بتائے اور یہ کہا کہ ان کو اگر ٹرائل پہ جانا پڑا اگر کورٹ پرسیڈنگز کا حصہ بنا وہ اس کے لئے تیار ہیں اور یہ کہ ان نہ صرف فلیٹس کی پوری ہسٹری بتائیں گے بلکہ اس کے علاوہ وہ باقی بھی بہت سارے دیگر معاملات وہ کورٹ کے سامنے رکھیں گے یہ بیان ہے جو شریف فیملی کے وکلا ہے لیکن جو فلیٹس کی سٹوری سوالے سے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستانی جو سیاست ہے وہ ان فلیٹس کے گھر گھوم رہی ہے جو پنامہ پیپرز کا جو کیس آیا تھا اس کے بعد ان فلیٹس کو کئی لاکھوں دفعہ پاکستانی ٹیلیویزن چینلز پر میڈیا پر ان کا منشن آ چکا ہے اور انہی کے گھر پورا پنامہ کیس جو پاکستان میں جو پنامہ کیس چلا تھا جس میں نواز شیف کو پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کی کنوکشن ہوئی وہ سارے ایکچولی بہت سارے معاملات انہی فلیٹس کے حوالے سے کمتے ہیں لیکن جو لنڈن کی جو ہائی کورٹ ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اس حوالے سے بڑا مختلف ہے کہ لنڈن ہائی کورٹ ان پورے معاملے کو جو انہوں نے جو فلیٹ کی جس کی ایک آفشور جس کی ملکیت ہے اس کو وہ ڈیفرنڈ دیکھتی ہے ان فلیٹس کی جو کرنٹ جو ملکیت ہے وہ حسن اور حسن نواز کے نام پہ ہے ان کے جو ان کی فیملیز وہاں پر رہتی ہیں جو چار فلیٹس سے ان کو توڑ کر اب دو بڑے فلیٹس میں کنورٹ کیا گیا سابق زریعظم نواز سے بھی وہاں پر رہ رہے ہیں لنڈن ہائی کورٹ کے فیصلے کے فوری بعد براڈشیٹ نے اپنی رقم کی وصولی کے لیے حکومت پاکستان کے لنڈن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرا دیئے اور عدالتی حکوم کے مطابق اب یہ اکاؤنٹس تب غیر منجمد ہوں گے جب براڈشیٹ عدالت کو اس بات کی تسلی کرائے گا کہ اسے جرمانی کی تمام رقم وصول ہو چکی ہے براڈشیٹ کا حکومت پاکستان سے 22 ملئر پاؤنڈ کے علاوہ مقالعہ کی فیز کی مت میں بھی کئی ملئر پاؤنڈ ملے ہیں جبکہ اسے ملنے والی رقم کا مجموعی تقمینا 40 ملئر پاؤنڈ تک جا سکتا ہے واضح رہے کہ براڈشیٹ اب مزید 3 ملئر ڈالر مانگ رہا ہے اور حکومت پاکستان جب تک یہ رقم آدھا نہیں کر دیتی اسے روزانہ کی بنیاد پر 5000 ڈالر سود قیمت میں آدھا کرنا ہوں گے اس تمام معاملے میں جہاں پاکستان کو بڑا مالی خسارہ ہوا وہی پہلی مرتبہ اس کی سفارتی استثناء کی درخواست بھی مصرد ہو گئی کیونکہ عدالت نے موقع اکتیار کیا تھا کہ ہائی کمیشن کمرشل ایکٹیویٹی میں ملوث تھا اس کے علاوہ معاشی واہرین کے مطابق مستقبل میں جب پاکستان کرزوں کے حصول کے لیے آئی ایم ایف یا دیگر مالیاتی اداروں سے رجوع کرے گا تو وہ یہ ضرور دیکھیں گے کہ پاکستان برطانی میں عدالتی حکم کے باوجود بروقت رقم ادا کرنے سے انکاری رہا اور جب عدالتی حکمات کے ساتھ ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس منجمد ہوئے تو پھر اس نے مجبوراً رقم ادا کی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا